بانیئے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کا کردار جو ہے کشمیر کے حوالے سے وہ تو آپ سب جانتے ہیں لیکن ہمارے جو بہت سے ہمارے جو نوجوان ہیں آج ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پہلا کشمیر ڈے تھا انیس سو اکتیس میں اس کو منانے کا اعلان شائر مشرق علامہ اقبال نے کیا تھا تو پہلا کشمیر ڈے چودہ اگست انیس سو اکتیس کو علامہ اقبال نے منانے کا اعلان کیا تھا لاہور میں منانے کا اعلان کیا تھا اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ہوا یہ تھا کہ انتیس اپریل انیس سو اکتیس کو جمعو میں نماز عید کا خطبہ ہو رہا تھا اور مفتی محمد اسحاق صاحب اس خطبے میں کچھ قرآنی آیات کے حوالے سے تشریح کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا ذکر کیا اور جب انہوں نے بتایا کہ فیرون ایک ظالم بادشاہ تھا تو وہاں پر جو ایک ہندو پولیس انسپیکٹر تھا اس نے مفتی محمد اسحاق صاحب کا جو خطبہ تھا اس میں خلل اندازی کی اور ان کو تقریر کرنے سے روک دیا پوچھا گیا بھئی آپ کو کیا اطراز ہے تو اس پولیس انسپیکٹر نے کہا کہ آپ نے کہا کہ فیرون ایک ظالم انسان تھا اس سے آپ مذہبی تاثب پھلا رہے ہیں اب اس کو کیا پتا تھا کہ فیرون کون ہے لیکن وہ جو اس وقت کی جمعو کشمیر کی ریاست کی ایک ڈوگرہ حکومت کی جو مسلمانوں کے ساتھ تاثب پر بابنی پالیسی تھی اس کی وجہ سے اس ہندو انسپیکٹر نے منع کیا کہ آپ جو نماز عید کا خطبہ اس کو روک دیں تو اس پر مسلمانوں میں بڑی بیچینی پھیلی اور جمعو میں احتجاج شروع ہوا اور جمعو سے وہ احتجاج پھیلتا ہوا سری نگر تک پہنچا اور پھر سری نگر میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا اور اس میں ایک پتھان نوجوان تھا اس کا نام تھا عبدالقدیر اور بعض روایات کے مطابق عبدالقدیر کا تعلق دیر کے علاقے کے ساتھ تھا اور وہ ایک انگریز آرمی آفیسر کے کک کے طور پر سری نگر میں قیام پذیر تھا عبدالقدیر نے سری نگر میں ایک تقریر کی اور اس نے جو ڈوگرہ حکومنان تھا اس کے خلاف نعرے لگوائے اور عبدالقدیر کو اسی دن گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس کی گرفتاری کے بعد اس پر بغاوت کا مقدمہ دائر ہو گیا اور جب اس کی سماعت شروع ہوئی تو وہ جو سینٹرل جیل تھی سری نگر کی اس کے اندر اس کی سماعت ہو رہی تھی تو تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو جب وہ ہیرنگ ہو رہی تھی تو بہت سے کشمیری مسلمان جیل کے باہر کٹھے ہو گئے اور ان کا ایک خیال تھا کہ یہ جو پردیسی پتھان ہے اس نے ہمارے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اب اس کو سزا دی جائے گی اس کو جیل بھیج دیا جائے گا تو اس کے ساتھ جو ایک نانصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف کشمیری مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کیے تو ڈوگرہ پولیس نے ان پر فائرنگ شروع کر دی اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے جن کی تعداد بیس بائیس تک جا پہنچی اور یہ جو احتجاج تھا جب اس کی خبر ٹریول کرتی ہوئی لاہور میں شائر مشرق علامہ اقبال کے پاس پہنچی تو انہوں نے پھر لاہور میں ایک اجلاس بلایا اور انہوں نے یہ تیہ کیا کہ چودہ اغسط انیس سو اکتیس کو ہم کشمیر ڈے منائیں گے اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے تو وہ جو تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو جو سیری نگر میں فائرنگ کے ندیجے میں مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی یاد میں آج تک یوم شہدہ کشمیر تیرہ جولائی کو آج بھی منایا جاتا ہے اور اس تیرہ جولائی کے واقعے کے خلاف چودہ اغسط انیس سو اکتیس کو علامہ اقبال نے لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں ایک بہت بڑا جلسہ منقض کیا جس کی وہ خود صدارت کر رہے تھے اور اس جلسے میں علامہ اقبال نے کشمیر کو آزاد کرانے کا اعلان کیا اور کشمیر کی تحریک ازادی کے حق میں نعرے لگائے اور اس طرح جو پہلا کشمیر ڈے تھا چودہ اغسط انیس سو اکتیس کو اس دن علامہ اقبال نے کشمیر کی تحریک ازادی کا باقاعدہ اعلان کیا اب آپ دیکھئے کہ جب چودہ اغسط انیس سو اکتیس کو علامہ اقبال نے کشمیر کی تحریک ازادی کا آغاز کیا تو اس وقت شاید کسی کو نہیں تھا پتا کہ چودہ اگست ایک دن پاکستان کا یومِ ازادی بھی بنے گا تو آپ یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے جب ہم تاریخ کے دریچوں میں جھانکتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو چودہ اگست انیس سو اکتیس کو جو پہلا کشمیر ڈے منایا گیا وہی چودہ اگست بعد میں انیس سو سنتالیس میں جو پاکستان بنا تو اس کا یومِ ازادی بھی بن گیا آپ خود فیصلہ کریں کہ کشمیر کا اور پاکستان کا رشتہ جو ہے وہ کتنا گہرا ہے کہ پہلا کشمیر ڈے چودہ اگست انیس سو کتیس کو منایا گیا اور آج بھی پاکستان کا یومِ ازادی جو ہے وہ چودہ اگست کے دن منایا جاتا ہے تو اس سے ہم خود فیصلہ کر لیں کہ پاکستان اور کشمیر کا جو رشتہ ہے وہ کتنا گہرا ہے اور کتنا مضبوط ہے